نیو آئی ایس ٹی میں آپ فولی فنڈ سکولشپ کے ساتھ بیچلر، ماسٹرز اور پی ایس ٹی تینوں پروگرامز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بیچلر کا جو منتلی سٹائپنڈ ہے وہ تقریباً 2500 رم بی ہے جو کہ پاکستانی رپوں میں ایک لاکھ روپیہ بنتا ہے ماسٹرز کا سٹائپنڈ تقریباً 3000 رم بی ہے جو کہ پاکستانی رپوں میں ایک لاکھ 30,000 روپے بنتے ہیں تقریباً اور جو پی ایس ٹی کے سٹائپنڈ ہے وہ تقریباً 3500 رم بی پر منت ہے جو کہ پاکستانی رپوں میں ایک لاکھ 40,000 روپے بنتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی ہیلتھ انشورنس آپ کی کوئی بیٹوشن فیر نہیں ہوتی تو یہ تمام جو بینیفیٹس ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مائی نیم اس محمد مدسر اور میں ایک پی ایس ٹی سٹوڈنٹ چائنہ کی ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے ننجنگ یونیورسٹی آف انفرمیشن سائنس ان ٹکنالوجی جس کو نیو آئی ایس ٹی بھی کہتے ہیں یہاں پر آپ لوگ فلی فنیٹ سکولشپ کے ساتھ بیچلر، ماسٹرز اور پی ایش ٹی تینوں پروگرامز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بہت سارے پروگرامز ہیں جو بیچلر، ماسٹرز اور پی ایش ٹی تینوں پروگرامز کے لیے انگلیش سٹارٹ آفر ہو رہے ہیں یہاں پر آپ انگلیش پروفیشنسی لیٹر کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں سو آج کی وڈیو میں میں ایچ اینڈ ایوریٹنگ اس یونیورسٹی کے حوالے سے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے کیا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ہے کون کون سے پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے کیا ڈیڈ لائن ہے سو یہ تمام چیزیں میں آج کی وڈیو میں کور کروں گا سب سے پہلے اگر اس کے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کی بات کریں تو یہ اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا دوسری یونیورسٹیز کی طرح ہی ہے اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کی ایجوکیشن ٹویلو یئرز ہونی چاہیے اگر آپ ماسٹس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس بیچلر ڈگری یعنی کہ سکسٹین یئر ایجوکیشن ہونی چاہیے اگر آپ پی ایجوکیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ ایٹین یئرز ہونی چاہیے یا آپ کے پاس ماسٹس ڈگری ہونی چاہیے اور اس کے بعد اگر جو سیکنڈ رکوائرمنٹ ہے وہ age کی ہے کہ اگر آپ bachelor کے لیے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی age 25 years سے کم ہونی چاہیے اگر آپ masters کے لیے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی age 35 years سے کم ہونی چاہیے اور اگر آپ phd کے لیے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی age 40 years سے کم ہونی چاہیے یہ تھا اس کا eligibility criteria اب اگر بات کریں scholarship کی کہ اس university میں آپ کی scholarship کے اوپر apply کر سکتے ہیں تو جو سب سے prominent scholarship ہے وہ ہے cse scholarship جس کو chinese government scholarship بھی کہا جاتا ہے اس کے under 279 plus universities آتی ہیں چاہینا کہ ان میں سے ایک ہی ہے اس میں بھی آپ apply کر سکتے ہیں bachelor, master's اور PhD کے لیے اور اگر اس کے benefit کی بات کریں تو اس میں کوئی بھی آپ کی tuition fee نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ کو monthly stipend ملتا ہے جو کہ bachelor کے لیے تقریباً 2500 RMB ہوتا ہے پر منت اور جو کہ پاکستانی رپو میں تقریباً ایک لاکھ روپیہ بنتا ہے اور اس کے بعد اگر master's کی بات کریں تو اس کا stipend تقریباً 3000 RMB پر منت ہوتا ہے جو کہ پاکستانی رپو میں تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار RMB ایک لاکھ بیس ہزار روپے پر منت بنتا ہے اور اس کے علاوہ اگر PhD کی بات کریں تو اس میں stipend ہوتا ہے تقریباً 3500 RMB جو کہ پاکستانی رپو میں ایک لاکھ چالیس ہزار روپے پر منت بنتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں health insurance ہوتی ہے تو یہ تمام benefits ہوتے ہیں آپ کے CSE scholarship میں اور یہ university بھی offer کر رہی ہے آپ کو آپ اس university میں CSE scholarship کے دروح apply کر سکتے ہیں اب اگر documents کے بات کریں کہ کون کون سے documents آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ bachelor, master یا PhD کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں اس university میں تو جو bachelor کے لیے documents چاہیے وہ بہت کم ہے as compared to masters اور PhD so میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سے document کون کون سے program کے لیے چاہیے سب سے پہلے discuss کرتے ہیں وہ تمام documents جو bachelor, master اور PhD تینوں programs کے لیے چاہیے اس میں سب سے پہلے document ہے وہ آپ کے پاس passport ہونا چاہیے ایک cv ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد تیسے نمبر پر آپ کے educational documents ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے bachelor کے لیے apply کرنے کے لیے آپ کے پاس inter کی degree اگر آپ master کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو bachelor کی degree اگر آپ PhD کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس master کی degree ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو document آپ کو چاہیے وہ ہے دو recommendation letters آپ نے بنوانے ہیں وہ آپ نے کہاں سے بنوانے ہیں جاؤ بھی آپ کی previous university ہے یا previous college ہے آپ وہاں سے جا کر جو وہ recommendation letters بنوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو document چاہیے وہ ہے english proficiency letter وہ بھی آپ کی جو previous university ہے وہاں سے بنے گا یہ والا document اس کے علاوہ study plan یا research proposal چاہیے master اور bachelor کے لیے آپ کو study plan چاہیے ہوگا اور PhD کے لیے آپ کو research proposal چاہیے ہوگا اور اس کے بعد یہ تھے document تقریباً یہ bachelor master اور PhD تینوں کے لیے same ہے اور اس کے علاوہ جو document چاہیے اس میں ہو سکتا ہے یہ document bachelor کے لیے بھی چاہیے ہوں جس میں آپ کا police character certificate ہے اس کے علاوہ جو آپ کا foreign physical examination farm ہے یہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ جو بہت important document وہ ہے آپ کا acceptance letter یہ آپ کو bachelor اور master کے لیے compulsory نہیں ہے اور PhD کے لیے یہ document compulsory ہے یعنی کہ اگر آپ PhD کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ document compulsory ہوگا آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ master یا bachelor کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ compulsory نہیں ہے آپ اس کے بغیر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی publication ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی compulsory نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی achievements ہیں آپ کے پاس certifications ہیں وہ بھی آپ upload کر سکتے ہیں اور یہ بھی compulsory نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ہے جو بھی آپ کے پاس certifications ہیں online courses ہیں تو اس کو آپ other documents میں جا کر آپ upload کر دیں اس کی بھلے ایک ہی PDF file بنا لیں PDF file بنا کے وہ آپ upload کر دیں سو یہ تھے general documents جو کہ تمام universities کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں اس university میں بھی یہی documents چاہیے ہیں اور acceptance letter کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ PhD کے لیے compulsory ہے جبکہ bachelor اور master کے لیے compulsory نہیں ہے سو یہ تھے تمام documents اگر آپ اس university میں fully funded scholarship کے ساتھ CSC scholarship کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت اہم چیز بتا دوں کہ یہ جو university ہے ننجنگ یونیورسٹی آف information science and technology یہ یونیورسٹی ایشو کرتی ہے pre-admission letter یا pre-admission notice جو کیوں ہوتا ہے کہ آپ نے اس یونیورسٹی کے پورٹل پر apply کرنا ہے سب سے پہلے CSC پہ نہیں کرنا CSC کا جو پورٹل ہے اس پر نہیں کرنا تو سب سے پہلے آپ نے یونیورسٹی کے پورٹل پر آپ کو apply کرنا ہوگا تو یونیورسٹی اگر آپ کا admission ہو جاتا ہے تو آپ کو pre-admission letter یا pre-admission notice آپ کو ایشو کرے گی اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ جو pre-admission جو letter ہے وہ آپ لے کے آپ CSC پورٹل پر apply کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو CSC scholarship ہے اس میں کافی سارا help out ہوگا اور آپ کے admission کے chances کافی زیادہ ہوں گے اگر آپ کا pre-admission letter یا pre-admission notice مل جاتا ہے یہاں پہ ایک بہت عام question ہے وہ یہ ہے کہ کیا پہلے CSC پورٹل پر apply کرنا چاہیے یا university پورٹل پر آپ کو apply کرنا ہوتا ہے تو یہ vary کرتا ہے university اگر UKS کی بات کریں تو اس میں آپ کو پہلے CSC پورٹل پر آپ کو apply کرنا اس کے بعد جو UKS کا پورٹل وہاں پہ آپ کو apply کرنا لیکن اس university کے case میں سب سے پہلے آپ کو university کے پورٹل پر آپ کو apply کرنا یہاں سے اگر آپ کو pre-admission letter آپ کو مل جاتا ہے تو وہ letter لے کر پھر آپ نے CSC پورٹل پر آپ کو apply کرنا ہوگا اب اگر بات کریں کہ کون کون سے پروگرام زافر کریے یہ university english start پروگرام بیچلر master اور PhD کے لیے تو میں آپ کو بتا دوں بیچلر کے تقریباً چار پروگرام ہیں اور اس کے علاوہ master کے تقریباً آٹھ پروگرام ہیں اور PhD کے تقریباً گیارہ پروگرام ہیں جو کہ english start ہیں جن میں آپ لوگ english proficiency letter اپلائی کر سکتے ہیں اور میں ابھی آپ کو computer screen پہ لے کی چلتا ہوں اور میں آپ کو تمام جو پروگرام ہیں وہ آپ دکھاتا ہوں جی تو یہ پیڈیا فائل ہے اس کا link نیچے description میں میں آپ دے دوں گا اس میں تمام information ہے انیورسٹی میں admission کے حوالے سے یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے رینکنگ وغیرہ لکھی ہوئی ہے کہ 43rd رینکنگ ہے چائنہ میں اس کے علاوہ 58th نمبر پہ ہے higher education world ranking اس کے علاوہ 58 59 پہ شنگائی رینکنگ اور اس کے علاوہ 62 پہ ہے اس world رینکنگ کے لحاظ سے سو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام چیزیں یہاں انٹیلیجنس ہے کمپیوٹر سائنس اور ٹکنالوجی الیکٹرونک انفرمیشن انجیننگ ہے اس کے بعد یہ 4 یئر کے اس کے بعد ماسز جو ہے وہ ٹو یئر ہے جس میں بزنس منجمنٹ ہے فائنانس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر سائنس انٹیلیجنس انفرمیشن انٹیلیجنگ انفرمیشن انٹیلیجن انٹیلیجن تو یہ سارے انوارمنٹ سائنس کے ریلیمنٹ بھی ہیں تو یہ تمام پروگرام جو آفر کر رہے ہیں اس یونیورسٹی میں جی تو یہ تمام پروگرام سے جن میں آپ بیچلر مارسٹر اور پیش ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ اگر بات کریں کہ آپ نے کس طریقے سے وہ آپ کو ایشو ہو جاتا ہے تو وہ ایشو وہ لینے کے بعد پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے سی ایسی پورٹل کے اوپر اور جب آپ کو پری ایڈمیشن لیٹر ملے گا یا اس سے پہلے پری ایشو ہونے سے پہلے آپ کو اپلیکیشن فی کا بھی یونیورسٹی کہہ کے بعد آپ اس پورٹل کو دیکھتے رہنا ویک میں اٹلیس دو تین دفعہ آپ اس کو لازمی دیکھیں اگر وہاں پہ اپڈیٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن سبمیٹ جو اپلیکیشن فی ہے وہ سبمیٹ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایڈمیشن لیٹر یا ایڈمیشن نوٹس جو ہے وہ آپ کو ایشو کریں گے تو آپ لازمی وہ فی پے کریں آپ ایڈمیشن ہے وہ تقریبا تقریبا آپ اس کو کنفرم سمجھیں وہ جب ایڈمیشن نوٹس آپ پاس آ جائے گا تو پھر آپ سی ایسی پورٹل پر اپلائی کروگے تو سی ایسی جو ہے وہ بہت ہی کم چانس ہوتا ہے کہ وہ ایپلیگیشن ریجیکٹ کرے وہ ایپلیگیشن آپ کو جو اگر آپ ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو سی ایسی سی ایسی سکولشپ دے ہی دیتی ہے میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی سٹوڈنٹ کو یونیویسٹی ایڈمیشن دے دیا اسے پہلے پہلے آپ کو اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کر کے اپنا جو پری ایڈمیشن لیٹر یا پری ایڈمیشن نوٹس وہ لے کر آپ نے سی ایسی پورٹل پر اپلائی کرنا ہے سو یہ تھی آج کی ویڈیو اور دعا میں یاد رکھے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے انگلی ویڈیو میں اللہ نکے بان